شب جمعہ جملہ کہنا چاہتا ہوں دناب بحلول ہیں خبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے پوچھا کہ اے دیوانے اور ایسا دیوانہ تھا جس کو زمانے والے جب بھی کہتے ہیں بحلول دانہ کہتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے جو علی یا سہرہ کے دروازے کا دیوانہ ہے وہ ان کا دیوانہ ہے دنیا کے لئے دانہ ہوتا ہے سوال کیا گیا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہاں میں ایسی بستی میں بیٹھا ہوں اور اس میں جو بھی انہانے والے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں نہ تحمد لگاتے ہیں نہ کسی کی عزت اچھالتے ہیں اور اگر یہاں سے چلا بھی جاؤں میرے پیت پیچھے یہ غیبت نہیں کرتے اسی لئے مولا کائنات نے فرمایا تھا موتو قبل الموت موت سے پہلے مر جاؤ یعنی کہ تمہارے لبوں پر نہ غیبت ہو نہ جھوٹ ہو نہ بہتان ہو نہ ناعت ہو اور کوئی چلا جائے پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ ہو تو تم میرے ہو سبان کے ساتھ بھی میرے ہو دل کے ساتھ بھی میرے ہو اسی طرح سے مولا نے فرمایا زندہ رہ کر بھی ایسے رہو کہ بے خطر رہو یعنی کس طرح سے قبل الموت کیسے ہوں تو قبل الموت موت سے پہلے کیسے موت میں رہے یعنی کیا مردے سے کل در ہوتا ہے ہم نے ہمارے عجیب ذہنیت ہے جو مر جائے ہم اس سے درتے ہیں بھئی مردے کے قریب نہیں جاتے قبرستان کے قریب نہیں جاتے قبر کے قریب نہیں جاتے کیوں در ہے بھئی ڈر مردے سے پیسا ڈر تو زندہ سے ہوتا ہے مولا نے فرمایا اسی طرح سے رہو کہ کسی کے لیے خطرہ نہ رہو تم ایمان والے ہو مجسم امن بن کے رہو یہ نہ رہو کہ تمہاری زبان کی وجہ سے لوگ تمہارا احترام کریں بد بختہ ہے وہ شخص جس کا احترام اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے کیا جائے اگر سلام نہیں کروں گا اس کا جبلہ سننا پڑے گا اور جو لفظوں کے نشتر چلاتے ہیں ہاں آپ دیکھیں گے اور اسی لئے مولا نے فرمایا تھا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں الفاظ کے زخم نہیں بھرتے اسی لئے زبان آمان کا دروازہ ہے اور وہ اس زبان کو سلام کیوں نہ کرے جو اٹھتے بیٹھتے علی علی کر دی ہے اور وہ زبان ناسم نے فرمایا تھا وہ زبان بلکہ جملہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خاموشی اور وہ خاموشی نید میں تبدیل نہ ہو جائے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں وہ زبان کامیاب ہے جو قبر میں حشر میں محشر میں کچھ نہیں بولے گی سوائے علی کی بلکر سلوات پڑے مولا کی ذات پر بلکر سلوات پڑے موسیقی بلکر سلوات پڑے موسیقی